موسیقی آخر کس طرح سے یہ پیسٹیس سائیڈز کو بھی ایون وائرسز کو بھی ہمارے فروٹس ویجیٹیبل سے ریموو کر سکتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو اوزون کو کرتا ہے یہ اوزون وہی گیس ہے جو ہمارے ارث کے اٹموسفیر پہ آؤٹرموس لیئر پہ پریزنٹ ہوتی ہے جو یووی ہامفول ریز ہماری ارث پہ آنے سے بچاتی ہے تو یہ جو اوزون آئیزر ہے یہ آج کا انسٹرومنٹ نہیں ہے یہ کافی پرانا انسٹرومنٹ ہے جو کی یوز کیا جاتا ہے سٹرلائزیشن پروسس کے لیے اوزون گیس کو پٹیکلرلی یوز کرتے ہیں روم کو سٹرائل کرنے کے لیے ڈیوائسز کو ایکپیپمنٹس کو سٹرائل کرنے کے لیے بہت ساری کانٹریز میں جیسے کی یو ایس اور جیپین میں تو یہ جو اوزون ہے یہ تین ایٹم آف اوکسیجن سے بنا ہے جو ہم ایئر برید کرتے ہیں اوکسیجن ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن جو تین ایٹم ملتے ہیں تو یہ کافی انسٹیبل مولیکل ہو جاتا ہے جو کی اس انسٹرومنٹ میں اس ڈیوائس میں پروڈیوس ہوتا ہے یہ پروڈیوس کیسے ہوتا ہے کہ جب بھی ہوا کو ہائی وولٹیج سے پاس کیا جاتا ہے تو اوکسیجن جو پریزنٹ ہوتی ہوا میں وہ اوزون بن جاتی ہے اور یہ اوزون جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ انسٹیبل گیس ہوتی ہے اتنی انسٹیبل ہوتی ہے کہ جیسے اوکسیجن مولیکل اور دوسرا نیسنٹ اوکسیجن میں یہ نیسنٹ اوکسیجن کے اندر اب کیا ہے دو الیکٹرونز کی کمی آگئی ہے اور یہ اتنا زیادہ انسٹیبل مولیکل ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ہائیلی پورٹنٹ اوکسیڈائزنگ ایجنٹ بن جاتا ہے اور یہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اسی چیز کو یہ اوکسیڈائز کر دیتا ہے اور اس کا یہی میتھڈ کام کرتا ہے ہمارے فروٹس ویڈیٹیبلز کو سینٹیائز کرنے میں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعی میں وائرسز کو اور پیسٹی سائیڈز کو ریموو کرتا ہوگا تو میں آپ کو کہوں گی کہ بلکل ریموو کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیسنٹ اوکسیجن جو بن جاتی ہے اب اس کو الیکٹرونز کی ڈیمانڈ ہے اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور یہ کیا کرتی ہے کہ جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کی سیل وال اور ان کی سیل میمبرن کو ہوتے ہیں اس کو کل کرتی ہے اور وائرسز کے جو آوٹر کور ہوتا ہے اسے ڈسٹرپٹ کر کے وائرسز کے اندر جا کے اس کے آر اینے کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو اس طرح سے یہ سبھی وائرسز اور بیکٹیریاز کو کل کرتی ہے اور جتنے بھی پیسٹی سائیڈز ہوتے ہیں اورگینک ان آرگینک سبھی پیسٹی سائیڈز کو یہ ختم کرتی ہے اس کو بریکڈاؤن کر دیتی ہے یہ ان آرگینک مولیکیولز کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے ایون میٹلز کو بھی یہ آکسیڈائز کر سکتا ہے ایکسیپٹ گولڈ پلیٹینم اور ایریڈیم کی علاوہ یہ سب بھی میٹلز کو آکسیڈائز کر سکتا ہے اور ایون کوپر کو بھی یہ آکسیڈائز کر سکتا ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ اس میں ہم نے کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا اور یہ ایون کلورین وارٹر سے بھی بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور جو ہم وینیگر یوز کرتے ہیں سوالٹ یوز کرتے ہیں اپنے فروٹس اور ویجیٹیبلز کو کلین کرنے کے لیے ان سے بھی کہیں زیادہ ایفیکٹیو ہے کیونکہ وہ چیزیں جو ہے وارسز کو کل نہیں کر پاتی لیکن یہ وارسز کو بھی کل کر سکتا ہے ایون پیسٹیسائیڈز کو بھی یہ ڈیگریڈ کر دیتا ہے تو آپ نے یہ تو جان لیا کہ اوزون آخر کس طرح سے ان کو سٹرائل کرتا ہے لیکن میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ آخر اس انسٹرومنٹ کو یوز کیسے کرنا ہے اس انسٹرومنٹ کے آگے یہ ایک کوڈ ہے اور اسی میں جو ہے اوزون نکلتا ہے اور اسے ہم نے ایک جار میں ڈپ کرنا ہے یہ تو میں آپ کو دکھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سرجک دکھایا ہے اور اگر آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں تو آپ ایک بڑا سارا بکٹ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنے ویجیٹیبلز وغیرہ ڈپ کر کے سب سے نیچے جو ہے اس کوڈ کو ڈپ کر دیں اور اسی طرح سے میں نے ابھی اس پانی کے اندر اسے ڈپ کیا ہے اور اس کو سٹارٹ کیسے کریں گے سب سے پہلے نیچے یہ پاور والا بٹن ہے اسے آپ نے دبانا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹائمر کو سیٹ کرنا ہے تو میں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتے ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا تو یہ ٹین مینٹس کا ٹائمر لگا ہے اور اسی طرح سے آپ اس ٹائمر کو بڑھا سکتے ہیں ٹین ٹونٹی ٹھٹی اور اس طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے کرنٹلی اوزون گیس جو ہے نکل رہی ہے اور اس میں ہم جو ہے اپنے فروٹس جو ہے ڈپ کریں گے ویجٹیبلز ڈپ کریں گے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ انرجی اٹریلائز نہیں ہوتی اور یہ اچھی سے وائرسز اور پیسٹیسائٹس کو کل کرتا ہے اسے ختم کرتا ہے اور اور ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل ہم نے ہی ہوس نہیں کیا اور اس ڈیوائس کے خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ریپلیسمنٹ یا سروس کرانے کی ضرورت نہیں بڑھتی اس اوزونائزر کو میں نے امیزن سے پرچیز کیا تھا اور اگر آپ بھی اسے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن بوکس میں دیئے گے لنک کو کلک کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے فروٹس اور اور ویجیٹیبلز کو نکالنے کے بعد اسے آپ اچھے سے پانی سے جو ہے واش کر لیں گے اور اس کے بعد ہی اسے آپ یوٹلائز کریں گے کنزیوم کریں گے اور دوسری بات اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس میں سچ میں یہ اوزون ریلیز ہوا ہے کیونکہ اوزون جو ہے میں نے آپ کو بتائے گی بہت ہی پاورفول اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے تو آپ اسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں واقعی میں اوزون ہی نکل رہی ہے تو میں کیا کروں گی یہ ڈائی ہے یہ ڈائی لے کے میں نے ہلکا سا اس پانی میں ڈیزول کر دیا اب اس کوڈ کو میں اس پانی میں ڈیپ کر رہی ہوں اور اب اس میں آن کروں گے اگر یہ ایک دم فیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب واقعی میں اس میں اوزون ہے اور یہ بہت ہی اچھا اوکسیڈائزنگ پروپٹی دکھا رہا ہے اس سمیے پہ اس کو بند کرتے ہیں تو کافی اد تک ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پورا نکل چکا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی اوکسیڈائزنگ پروپٹی ہے کافی اچھی ہے جس سے ہمارے جتنے بھی فروٹس اور ویجیٹیبلز ہے اس پہ بھی کافی ایفیکٹیو رہے گا اور اس میں کچھ باتیں دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ جب بھی آپ اوزون ایزر یوز کریں تو اس پروپ کو جو ہے کھالی نہیں چلانا کیونکہ اس میں سے جو اوزون گیس نکلتی ہے وہ ہمارے لیے ہامفل بھی ہو سکتی ہے اسے آپ نے صرف جب بھی یوز کرنا ہے تو اس کو ڈپ کر کے پھر اس انسٹرمنٹ کو آن کرنا ہے اور کوشش کریں کہ ایک ونٹیلیٹڈ ایریا میں کسی ونڈو کے پاس ہی اس اوزون ایزر کو استعمال کریں تو ایہ ہوپ کہ آپ کو یہ انسٹرمنٹ کافی پسند آیا ہوگا کیونکہ کافی ایفیکٹیو ہے ہماری ہیلس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں سیف کرنے کے لیے اور اگر آپ اسے کریدنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکرپشن بوکس میں جو لنک ہے اسے کلک کر سکتے ہیں تو ایہ ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو اسے لائی ضرور کریں اور اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے جتنے بھی ویڈیو سے اس کی نوٹیفکشن آپ کو پہلی مل جائے ملتے ہیں کسی اور نئے انفرومیٹیو کے ساتھ تب تک اللہ ستے بلیس بی ہیپی بائی بائی